بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کانابدو یا کانستائن یا اللہ تیری عبادت کرتے اور تجھے سے مدد مانتے ہیں اتنا خوبصورت تعرف میرا قرائے ولید اقبال نے جس کے میں شکر گزار ہوں اور آج میرے پارٹی کے چیئر مل میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کے سامنے آپ کو سب سے پہلے مبارک بار دینا چاہتی ہوں کیونکہ یوم تاسیس ہے لیکن یوم تاسیس پہ میں نے ایک اہد کیایا آج اور وہ اہد میں نے یہ کیا ہے کہ چونکہ میں پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں میری پاکستان کے لئے لندن میں کوئی پراپٹی نہیں ہے میرے پاس کہیں دبائی میں کوئی گھر نہیں ہے نہ میں نے یہ ملک چھوڑ کے کہیں جانا ہے میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے تو اب کے اگر کسی شخص نے یا کسی ادارے نے یا کسی مقتدر حلقے نے یا کسی پارٹی نے مجھ پہ یہ لیبل لگایا کہ تم غدار ہو یا تم دشتگرد ہو یا تم نے توڑ پوڑ کیے یا تم اینٹی پاکستان ہو یا تم ملک کے اندر اینار کی پینا رہی ہو تو میں اس کا مو بھی توڑوں گے اور میں اس کو جواب بھی دوں گی کیونکہ یہ میرا حق ہے کہ میں سر اٹھا کے چلوں میں نے آج تک زندگی میں ایک قانون نہیں توڑا میں نے آج تک زندگی میں کبھی کوئی ایسی غلطی نہیں کیا جس کے اوپر میری پکڑ ہو لیکن کمال ہے کہ میں ایک بہادر لڑے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی تو دس مہینے کے اندر میں نے گائے بھی چوری کر لی میں نے ایٹی ایم مشین توڑ کے پیسے بھی نکال لیے میں نے پیٹرون بنانے کا طریقہ بھی ان کو سکھا دیا میں نے رانہ سناولہ کے گھر کے اوپر حملہ بھی کر دیا اور میں نے آئیس آئی ہیڈکوارٹر کے اوپر بھی حملہ کیا یعنی کہ حد ہوتی ہے کوئی شرم ان کو نہیں آتی یہ سمجھتے ہیں کہ آواز دبا دینے سے یا اف آئی آر کر دینے سے ہم پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں کو یا اس کے لڑران کو یا اس کے کارکنان کو کہیں گے کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں کر کے دیکھ لیا نا آپ نے کر کے دیکھ لیا نہ ہم عمران خان کا ساتھ چھوڑیں گے نہ ہم پاکستان کا ساتھ چھوڑیں گے اور اسی پاکستان تحریک انصاف میں انشاءاللہ جینا مرنا ہے تاریخ بہادروں کو یاد رکھتی ہے تاریخ بزدلوں کو یاد نہیں رکھتی ہے تاریخ بہادروں کو یاد رکھتی ہے اور مجھے فخر ہے کہ میرا لیڈر نہ بزدل ہے نہ منافق ہے میرا لیڈر بہادر بھی ہے اور مجھے بھی یہ حق سکھا گیا ہے کہ اپنے حق کی خاطر کیسے لڑنا ہے لڑیں گے پاکستان کی خاطر انشاءاللہ پاکستان کی خاطر جیئیں گے اور آپ مقابلہ بھی تو ذرا دیکھیں نا ماشاء اللہ سے ایک طرف میرا لیڈر نظریہ بن چکا ہے آپ نظریہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں نظریہ اور بڑھ جاتا ہے میرا لیڈر عمران خان سوچ بن چکا ہے آپ سوچ کو پرپابندی لگاتے ہیں کروڑوں لوگ عمران خان کا نام لے کے کہتے ہیں میں عمران خان ہوں سوچ کو پرپابندی نہیں لگائی جا سکتی آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ختم کر دیں بلک میل کریں گے وہ مزید بہادر بنتا جاتا ہے اس کے مقابلے میں مقابلہ بڑا ہی خطرناک ہے اور بہت ہی انچے لیول کا ہے اور وہ انچے لیول کا انقلاب کیا ہے کہ تندور کے اوپر روٹیاں پکائی جا رہی ہیں تندور کے اوپر روٹیاں پکا کے عمران خان کا مقابلہ کیا جا رہے یا آٹے کی بورے کو پر نماز شرح کی تصویر لگا کے تو عمران خان کا مقابلہ کیا جا رہے یا پھر فصل کاٹ کے تصویر لگا کے عمران خان کا مقابلہ کیا جا رہے اور میں نے تو سنا ہے آج جو میں صبح اٹھی میں نے تو سنا ہے کہ آج پولیس کا یونیفارم بھی پہنا ہوگا تھا میں نے سنا ہے باہول لگر تھانے والے اس ایسچوہ صاحبہ کا بڑے بھائی انتظار کر رہے ہیں کہ کب اس کی پوسٹنگ ہو اور یہ وہاں پہ آئے انتظار کر رہے ہیں وہ اس کا باہول لگو تو یہ ممکری کر لینے سے نا she's a mimicry of herself سی ایم ہونا بہت بڑی ریسوانسیبیلیٹی ہے تیرہ کروڑ عوام کا یا تیرہ کروڑ پپلیشن کا یہ صبح ہے ہر صبح اٹھو تو ایک نئی ٹک ٹاک ہر صبح اٹھو تو ایک نئی mimicry ہر صبح اٹھو تو ایک نیا ڈراما اس طرح پنجاب نہیں چلنے والا اور نہ اس طرح پاکستان چلنے والا ہے مقابلہ آپ نے کرنا ہے تو میدان کے اندر کریں آپ میدان کے اندر آتے ہیں تو پھر آپ سب سے پہلے دب دبا کے بھاگ جاتے ہیں آج بھی جب کال دیئے ہیں کہ کل ہم نے جمعہ کے بعد یا جمعہ سے پہلے ہم سب لوگوں نے پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے تو ابھی مجھے کال آگئی ہے میرے ورکر کو بھی دیرہ غازی خان میں اٹھا لیا اور میرے کوڈنیٹر کو بھی اٹھا لیا ہے یعنی کہ دیرہ غازی خانوں یا پاکستانوں اس کے لیے ہماری نو گو ایریا بنا دیا ہے کوئی کون ہوتا ہے ہماری نو گو ایریا بنانے والا کوئی کون ہوتا ہے ہم پہ اور ہمیں یہ بتانے والا کہ نہیں تم ہو ہی بغتنی ہو تم غدار ہو نہیں تمہیں یہ سٹیفیکیٹ ہم دیں گے نہیں تو پھر ایسا ہوگا ایسا نہیں چلے گا اب یہ پاکستان یہ جو پاکستان کی امام ہیں اور یہ جو نوجوان ہیں اور اسپیشلی خواتین ہیں یقین کریں یہ بہت امید والے لوگ ہیں یہ بہت غیرت والے لوگ ہیں کہ یہ ہاتھ میں بندوق نہیں اٹھاتے یہ ہاتھ میں ہتھیار نہیں اٹھاتے یہ اپنی پریکٹس ووٹ کی ذریعے کرتے ہیں آپ ہر دفعہ ان کا ووٹ چوری کر لیتے ہیں وہ پھر بھی ووٹ کے ذریعے انقلاب لے کے آنا چاہتے ہیں تو اگر آپ ان کو مایوس کریں گے آپ ان کے ناومید کریں گے تو آپ یقین کیجئے گا کہ عوام بلکل یہ پاکستان خدا نخواستہ جو کسی اور دور آئے پر پہنچائے گا یہ ملک بھی ہمارے ہیں یہ ادارے بھی ہمارے ہیں یہاں پہ ہم نے یہ سیاست کرنی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھے کے ڈاکوں سے پکے کے ڈاکوں کو آپ سین کے اندر بلا مقابلہ جتوا دیں اور ہمارے سر کے اوپر بٹھا دیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مہر شرافت علی سے جو ٹک ٹاک وردہ رہا ہار گئی ہو آپ اس کو ہمارے سر کے اوپر بٹھا دیں اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ فارم سنتالیس والا جو کار کی ڈگی میں بیٹھ کے برکہ پہن کے جا کے ڈیل کر تو آپ اس کو ہمارا وزیراعظم بنانے ایسا ملک اب یہ نہیں چلے والا اس کے نوجوان بھی عمران خان کے ساتھ ہیں اس کے خواتین بھی اور اس کے بزرگ بھی آپ سب سے چونکہ یوم تاسیس ہے اور یوم تاسیس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایک پارٹی ہمارے لیڈر نے ہمارے لیے بنائی ہے لیکن آپ دیکھ لیں سٹیج کے اوپر بھی دیکھ لیں ہمارے پارٹی کی کی پی کی میں حکومت بھی ہے اور آپ اسمبلز کے اندر بھی دیکھ لیں شخص آپ کو پارٹی عودے کے اوپر یا کوئی حکومت کے اندر یا کسی آئینی عودے کے اندر اگر آپ کو کہیں پر وزیراعظم عمران خان کا کوئی رشتہ دار نظر آتا ہو میں ہی نعرہ لگا دیتی ہوں کیونکہ بہت مختصر وقت ہے عمران تیرے جان اسار بے شمار عمران تیرے جان اسار عمران خان کیلئے لڑیں گے عمران خان کا ساتھ دیں گے اور میری ایک سنگل بات ہے وہ کہاں نہ کہ فلانا غدار ہے فلانا غدار ہے فلانا اس پارٹی پہ ایجنڈے پہ آیا ہے فلانا اس پارٹی پہ ایجنڈے پہ آیا ہے میں نے تو کل بھی اپنے چیئرمن بریسور گوھر صاحب سے فرمایا کہ نہ ڈولا ہو سی تو نہ رولا ہو سی میرے پاس تو نہ کوئی عوضہ ہے نہ میرے پاس کوئی اور فور ہے میرے پاس تو ایک ہی نام ہے ایک ہی برینڈ عمران خان کا ہوں نہ مجھے کوئی نکال سکتا ہے کئی پر نہ کوئی میری آواز بند کر سکتا ہے جہاں جاتی ہوں لوگ عمران خان کے نعرے لگاتے ہیں کسی پارٹی ہوتے کی ضرورت نہیں ہیں بہت شکریہ